غزوہ بنی قینقا شوال سندو حجری بذر کی فتح نے یہود کو زیادہ اندیشاناک کر دیا ان کو اعلانیہ نظر آیا کہ اسلام اب ایک طاقت بنتا جا رہا ہے اور چونکہ قبائل یہود میں سب سے زیادہ جری اور بہادر بنو قینقا تھے اس لیے سب سے پہلے انہی نے اعلان جنگ کی جررت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب معاہدہ کیا تھا سب سے پہلے انہی نے اس کی عہد شکنی کی ابن اشام و تبری نے ابن اصحاق کی روایت سے آسم بن قطادہ انساری کی روایت نقل کی ہے بنو قینقا پہلے یہود تھے جنہوں نے اس معاہدے کو جو ان میں ورہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا توڑ ڈالا اور بدر اور اہد کے درمیانی زمانے میں مسلمانوں سے لڑائی ابن سعید نے غزوہ بنو قینقا کے ذکر میں لکھا ہے واقعہ بدر میں یہودیوں نے شورش اور حسد کو ظاہر کیا اور اہد کو توڑ ڈالا ایک اور سبب پیش آ گیا جس نے اس آگ کو اور بھڑکا دیا ایک انساری کی زوجہ مدینہ کے بازار میں ایک یہودی کی دکان میں نقاب پوش آئی یہودیوں نے اس کے ساتھ شرارت کی ایک مسلمان یہ دیکھ کر غیرت سے بہتاب ہو گیا اور اس نے شرارت کرنے والے یہودی کو مار ڈالا وہاں موجود دوسرے یہودیوں نے مل کر مسلمان کو شہید کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی بدر والوں کی طرح عذاب آئے بولے ہم قریش نہیں ہیں ہم سے معاملہ پڑے گا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی کس کا نام ہے چونکہ ان کی طرف سے نقص اہد اور اعلان جنگ ہو گیا تھا مجبور ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی وہ قلعہ بند ہوئے پندرہ دن تک محاصرہ رہا بلاخر اس پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ان کو منظور ہوگا عبداللہ بن عبی ان کا حلیف تھا اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ جلاوطن کر دیے جائیں غرض وہ آذرعات میں جو شام کے علاقے میں ہے جلاوطن کر دیے گئے یہ سات سو اشخاص تھے جن میں تین سو ازرع پوشت تھے مسلمان مال غنیمت لے کر مدینہ واپس ہوئے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خمس خود لیا اور چار خمس غانمین پر تقسین فرما دیا بدر کے بعد یہ پہلا خمس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لیا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی قینقہ سے میرے حلیفانہ تعلقات تھے ان کی شرارت اور بیدہدی کو دیکھ کر ان سے تعلق قطع کر لیا اور ان سے بیزاری کا اعلان کیا غزوہ سبیق زلحجہ سن دو حجری ابو سفیان اب قریش کا رئیس تھا اور اس منصب کا سب سے بڑا فرض غزوہ بذر کا انتقام تھا اس نے بذر سے مشرقین کی واپسی پر منت مانی تھی کہ جب تک مقتولانے بذر کا انتقام نہ لے گا غسل نہ کرے گا نہ سر میں تیل ڈالے گا چنانچہ دو سو شطر سواروں کے ساتھ مدینے پر بڑھا یہود کی نسبت معلوم تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں مدد کریں گے اس لیے پہلے حی بن اختب کے پاس گیا لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا مایوس ہو کر سلام بن مشکم کے پاس آیا وہ یہود بنو نظیر کا سردار تھا اور تجارتی خزانہ اسی کے زیر احتمام رہتا تھا اس نے بڑے جوش سے استقبال کیا خوشگوار کھانے کھلائے مدینہ کے مقوی راز بتائے صبح کو ابو سفیان عریض پر حملہ آور ہوا جو مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے ایک انساری جن کا نام سعید بن عمرو رضی اللہ عنہ تھا شہید کیا چند مکانات اور گھاس کے امبار جلائے ان باتوں سے اس کے نزدیک قسم پوری ہو گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاقب کیا ابو سفیان کے پاس رسد کا سامان صرف ستو تھا گھبراہٹ میں ستو کے بورے پھینکتا گیا جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے عربی میں ستو کو سویک کہتے ہیں اس لیے واقعہ غزوہ سویک کے نام سے مشہور ہوا